موسیقی فرید صاحب میں خود آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں بڑے دکھی ہیں بہت ٹینشن میں ہیں مجھے اس بات کا احساس ہے میں نے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی جو آخری تاریخ ہے اس میں میں نے دس دن اضافے کا کہہ دیا ہے آپ دس دن اور لے سکتے ہیں بل جمع کروانے کے لیے میاں صاحب بل تو دس دن کے بعد بھی جمع کروانا پڑے گا کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے دیکھیں میرے بھائی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دس دن کوئی تھوڑے نہیں ہوتے دس دن بہت ہیں دس دن کے اندر اندر انسان کی لاتری نکل سکتی ہے دس دن کے اندر اندر آپ کا کوئی رشتے دار اپنی جائداد آپ کے نام کر کے فوت ہو سکتا ہے دس دن میں کوئی باہر سے کوئی بندہ یہاں پیسے بھیس سکتا ہے اور وہ غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتے ہیں دس دن میں کسی کی پرجی والی کمیٹی نکل سکتی ہے بہت ہیں دس دن دس دن کے اندر اندر کوئی سواری آپ کے رکشے میں اپنا قیمتی سوٹ کیس بھول کے جا سکتی ہے آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں میاں صاحب کیا کر رہے یہ ہمارا دانشوارہ رکشہ ڈرامر نہیں ہے میں معافی چاہتا ہوں فرید صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ آپ کے اس دانشوارہ کا قدر رکشہ ڈرائیور جیسا ہی ہے نہیں میاں صاحب پہ رکشہ چلاندہ نہیں بارش دے دنا جو پانی جو فسے رکشے کڑاندہ ہے پنجار پہ رکشہ لیندہ ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس دن بہت ہوتے ہیں آپ کسی بھی بنجان آبادی میں موڑ پہ کھڑے ہو کے یا کسی انڈر پاس کے نیچے یا کسی بریج کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے بل کے پیسے ہی کٹھے کر سکتے ہیں میاں صاحب آپ ہمیں مانگنے کا مشورہ دے رہے ہیں آپ خود بندوبست کریں اوہ یار میں بھی تے بندوبست باروں مانگ کہ ہی کرنا ہے تسی اندروں مانگ کے کیوں نہیں پہلے دیں زندے اوہ مائی گاڈ میاں صاحب یعنی زندگی کے دس دن بجلی کے بل کے لیے زائع کر دیں میرے دس دن لوٹا دیں میاں صاحب میرے دس دن لوٹا دیں میاں صاحب کیا کر رہے ہیں اس طرح سے تو اگلا بل بیس دن بعد دینا پڑے گا وہ کرنے والے کام کریں میاں صاحب بجلی سستی کریں ہوگی ہوگی فرید صاحب بجلی بھی سستی ہوگی میرا آپ سے وعدہ ہے بجلی انشاءاللہ میں ضرور سستی کروں گا اس کے لیے بے شک مجھے پانچ سال دس سال پندرہ سال لگ جائیں میں انشاءاللہ بجلی سستی کر کے جاؤں گا لیکن اگر جذبہ ہو تڑپ ہو احساس ہو کہ میں نے ملک کے مفاد کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے تو پھر ضرور انسان کامیاب ہوتا ہے میرا یہ تجربہ ہے میں صبح واق کرتے ہوئے اگر پارک کے آدھے چکر میں تھک جاؤں تو میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ میں نے باقی کا چکر ملک کے مفاد کے لیے لگانا ہے میں اپنا چکر بھولا کر لیتا ہوں میاں صاحب تجھے اپنے چکر چپے ہو بجلی سستی کروں کریں گے کریں گے آپ فکر نہ کریں آپ مجھے موقع تو دیں وطن کی خاک مجھے ایڈ یا رگڑ لے دے مجھے یقین ہے کہ بجلی کا بل یہی سے نکلے گا میاں صاحب پانی یہی سے نکلے گا اوہ جی اکو گلی اکو گلی پانی نہ لیں بجلی باندھی ہے یہ کوئی پانی آپ نے پینہ سے نہیں مغا رہا میاں صاحب آپ تو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے پھر آپ کا دل آئی ایم ایف کے پاس جانے کیلئے کیسے تیار ہو گیا بہت تکلیف تے بات ہے یہ میں آپ کو کیا بتا ہوں کہ مجھے یہ سارے پروسیجر کے دوران کتنی تکلیف ہوئی ہے جب 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 عالمی بینک جائکا وغیرہ کو لیٹر لکھا جا رہا تھا اور جب وہ لیٹر ان لوگوں نے میرے سامنے رکھا دستخط کرنے کے لیے تو آپ یقین کریں کہ میں نے کلم پکڑ کے ابھی لیٹر کے اوپر رکھا ہے تو میری یہ پچھلی دار میں شدید درد شروع ہو گئی اور میں نے وہ کلم اسی وقت رکھ لیا اور میں نے اپنی دار کو پکڑ لیا اور پھر جلدی سے ایک لانگ منگوا کے میں نے دار کے نیچے رکھا اور پھر جب آئی ایم ایف کے لیے ہم نے یہ میٹنگ کی یہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہی پڑے گا آپ یقین کریں کہ اس میٹنگ کے دوران بھی مجھے پسلیوں میں درد شروع ہو گئی اور میں نے فوراں میٹنگ چھوڑی اور پسلیوں پہ بام ملنی شروع کر دی اگر کیا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی عوام کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا ہے اپنی تکلیف کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لانگ اور بام کا سہارا لے لیا تھا میں نے میاں صاحب بانتے ہوئی تسی پیسے ہی ضائع کیتے ہیں ایت گرم کر کے پسلیوں دے اٹھے رکھنی سی ہوگا جی ہر باڈی دا فرق اندائے اور میرا بام نہ لی ٹھیک اندائے تو انہوں اٹھا مارنیاں پیندیاں نے میاں صاحب آپ اپنی ذاتی تکلیفیں بتا رہے ہیں ہم تنخواہ داروں سے پوچھے جن کے گلے پر چھوڑی پھیر دی گئی ہے مری صاحب مجھے تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس بڑھانے کا احساس ہے میں نے بہت سکت ڈانٹا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دو آئی فون پر ٹیکس لگا دو بجلی پر ٹیکس لگا دو میں نے بہت شدید ڈانٹا ہے کسے ڈانٹا ہے میاں صاحب میں نے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے آپ نے آپ کو ڈانٹا ہے اور جب میں نے ڈانٹا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ شیشے کے اندر میں شرمدگی محسوس کر رہا تھا تو پھر میاں صاحب اس کا حل کیا سوچا ہے حل انشاءاللہ اس کا حل نکالے گے باقی شعبوں پر ٹیکس لگائیں گے آپ فگر نہ کریں فرید صاحب ملک کو ہمیں بہران سے نکالنا ہے یہ جو معاشی بہران پیدا ہو چکا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی انشاءاللہ آپ کا یہ خادم آپ کو ملک کے اندر سے یہ اس کا حل نکال کے دکھائے گا ہو جی کب نکالیں گے حل اسد قیسر تو کہتے ہیں کہ دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی مریہ نواز اور شہباز جیف صاحب اپنا بوریا بستر گول کر لیں ہو یہ سی تو سونی نہیں سکتے دیکھیں 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 ان لوگوں کے اور گول ہیں ہمارے اور گول ہیں میرا گول یہ ہے کہ میں کوئی ایسا گول کروں کہ اپنی قوم کو معیشت کا ورڈ کپ جتو ہوں میں ان کی باتوں سے نہ ڈرنے والا ہوں نہ میں ان کی باتوں میں آنے والا ہوں یہ اسد قیسر صاحب کی آپ کیا بات کرتے ہیں اس طرح تھا بندہ تھے ورید صاحب ران ہی سہیدہ صاحب انہیں گالکی سہیدہ صاحب نہیں ہے ورید صاحب ایسے بندے کہ تو دہی بھلے زیادہ بکنے شروع ہو جائے تو وہ کئی کاکوں کو بھلہ ڈال کر ہی نہیں دیتا اگر ہم ایسے نہیں ہیں ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ سب کا بھلہ اور سب کی خیر میاں صاحب وہ بھلہ ہے بھلہ نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں اگر بھلہ ہی نہ ہو تو وہ تو پھر دہی پکاوڑیاں ہو جاتی ہے اگر بھلہ نہیں ہے میں نے اورینٹین چلائی ہے میٹرو بس چلائی ہے میں نے اللہ کے فضل سے انڈر پاس بنوائے ہیں پل بنوائے ہیں سڑکیں بنوائے ہیں اسبطال بنوائے ہیں میں نے کوالجیز بنوائے ہیں یونیورسٹیاں بنوائے ہیں میاں صاحب یہ چیزیں ادھوں بنائے ہیں جدو توسی وزیر اعلا سا ہو جدو اندھے وزیر اعظم بنے ہیں ادھوں دا کیا 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 ہے بھائی وزیر اعظم بن کے بھی کوئی کم کام نہیں کیے بجلی مہنگی کیا ہے پٹرول مہنگا کیا ہے دیس مہنگی کیا ہے گروسری مہنگی کیا ہے آٹا دال چینی گھی ہر چیز مہنگی کیا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہی ٹکٹ مہندے کیے ہیں اور کی کی مہندہ کی تھا ہے امیہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں غلط ہو گیا کچھ ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ کرو امیہ صاحب آپ کسی کربگی کی وجہ سے تو ہماری چیخیں نکل گئی ہیں امیہ صاحب چھوٹ پور رہا چیخ تے دی پشلی کو مچے نکل گئی سی ہن تے دی جان ہی نکل گئی ریت صاحب اے تسی اے تسی میچ کوئی بنگلہ دیش دا بندہ بھی پایا ہے اور میاں صاحب یہ پاکستان کا شہری ہے اور بنگلہ دیش میں بھی عوام کی چیخیں نہیں نکلی ہیں حکومت کی چیخیں نکل گئی ہیں بہتر یہی ہے میاں صاحب کہ یہاں بھی آپ عوام کیلئے کچھ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت کی بھی چیخیں نکل جائیں اور میاں صاحب بیرسٹر گوھر جو کہ پی ٹی آئی کے چیرمن ہے عوامی اسمبلی میں انہوں نے کل بیان دیا کہ میاں صاحب حسینہ واجد کو فون کر کے جانے کا رستہ اور طریقہ پوچھ لیں کیا کیا بات کر رہے ہیں آپ ہم کیوں ان کو فون کریں وہ خود ہمیں فون کرتی رہی ہیں میرا مطلب ہے یہ پوچھتی رہی ہیں فون کر کے بتائیں کہ آپ نے کس طرح عوام کی خدمت کی ہے آپ نے کیسے عوام کے دل جیتے ہیں وہ اس پہ نہیں عمل کر سکی تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے بہرحال میں کسی کی بھی بربادی پہ خوش ہونے والا آدمی نہیں ہوں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر میاں صاحب گیالپ سروے تو کچھ اور بتاتا ہے اس سروے کے مطابق پوچھا گیا کہ ملک کا موجودہ وزیراعظم کون ہے صرف 65 فیصد پاکستانیوں نے آپ کا درست نام بتایا تو 65 فیصد کوئی کم نہیں ہوتا 33 فیصد پہ تو بندہ پاس ہو جاتا ہے اور 60 فیصد کی فسڈوین ہوتی ہے 65 فیصد لوگوں نے بتایا ہے صحیح نام تو یہ تو بڑا اچھا سروے ہے اور باقی میں سمجھتا ہوں جو 35 فیصد نہیں بتا سکے ان کو بھی میرا نام معلوم ہے مگر انہوں نے حسد کی وجہ سے نہیں بتایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پاکستان کے اندر رہ رہا ہے اسے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا نام نہ آتا ہو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ کوکنگ کرتا ہے اور اس کو ٹماٹر کا نام نہیں آتا کیونکہ ہانڈی کی شان ہے ہانڈی کا حسن ہے ہانڈی کا ذائقہ ہے سوڑے مسائل دیتی ہے میاں صاحب پوکھلو آتی جائے گوگے کے ٹھہر بھی جایا کر یار زیریان صاحب نے گھل ہو رہی پھر بھی تیرا میتہ کابوچی نہیں ہے نا سوڑے جالے تھے ایک چھوٹی سی پھر تیرا میرا نت کا پیا ابارتار میرے گانے چٹیوں ٹیوں گیتا جے ماجی آج تو بڑا اچھا موڑ ہے آپ کا ریم جیم ریم جیم پوکھلو آر تیرا میرا نت کا پیا ابارتار میرے گانے چٹیوں ٹیوں گیتا جے بارشنا خوش ہو رہی ہے ماں ماں جی بیسے بارشنا ہر چیز نکھر جاندی آہو پچڑ تو ہی کسے لے بارشنا کے میں ہمیں این ہی نہیں کر سکتا ہے بارش رولا پاتا ہے کالیا انٹا کالے روڑ می برسا دے زورم زور این ہی دھلے ہو بھی گا کے بے کیا بارش یہ موسم یہ مست نظارے پیار کرو تو ان سے کرو مجاگتے کتے مجاگ ریا میں سوچنیاں کدھی کدھی کہ رب دی کدھی رحمت سادے ملک تے ہر موسم ہے ہی تے رب جاندہ برسا دا موسم آدھائے تے رب دے رنگ وے اکے تے میں تے سیرے نی چوک دی سی دے چھو آہا شکا میں آنیاں شکرے میرے آ مولا تمہا ادھا پیارا موسم تے ادھا پیارا وطن دے تیشانو ماشوال تو آدھا چاچا بارش اچھ بڑا ناندھا ہوں دا سی جدھو بارش ہونی لمی نکر پاکتے بالا نرگلی چھ پجا پھیر دا سی ایک باری میں نو یاد یہ ساں بار تھڑے تے نوی نوی چپس کرائی بارش ہون دے ہی میں اندر کڑائی چپس بنان دے ہی یہ آکے میں نو میرے نکے مندے نے دسیا ابو بار چپس تو تے لگ گئے دے میں ایک دام مٹھ ہی آتے چپسا رکڑائی میرے تے دیکھ پیس میں کیا داش اے نہیں موڑ دے چھ را آرتا توں جدھو بارش ہون دی ہے تے ہچن کھیڈن لی بار نکل جان دے اما جی جدھو بارش ہوئے نا میں تے بارش دے چھ کرسی دا کے اتے بھائی ہیں نا اور بارش دے چھ آم بھٹھنڈے کر کے رہ لے نا تو تر کیوں چھوٹ بوئی لینڈی نا تیرا کرسی تے بین اللہ پھنڈائے ہمینوین امونڈیاں نے دا سیاسیاں موڑے دی وجہ تو بنوائے نا تیرے کل بالٹی چام بھٹھنڈے کرن اللہ بجٹے کل کے آم بتے دور دی گالے کچھی لسی بنان جو گے پیسے کوئی نی تیرے کھا اما جی بارش ہو لندے میں تو انہوں ویڈیو کال کر کے وہ کھاں گا ویڈیو کال میں تیری منگیتر ہوں ویڈیو کال کر اپنی بے بے نو انہوں کا چلی کہنی ہے جانے دے ماں جی ان کی فضول باتوں کو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اپتر باتتا ہے انہی فضول آپ بھی فضول ہیں یہ گھنا چاہاں ایدی ماما بجام آتی ہے گوانچا میں تو انہوں ویڈیو کال کریں ماما جی یہ گوگا سارا میں فضول بس وقیان تو اینہ اینہ فضول ہیں اوئی گالنا بھتر سارا ہی ہو گیا نا اچھا ماما جی یہ بتائیے کہ آ کہاں تیری ہیں آج اتھر آنا کتر ہوئے اتھروں ننگ گئی ڈیشاں تیہ مجیبہ بھی نوان دیئے کہ ماما جیو پچھو توان نواز آمارن ڈیشاں پچھو توان لانتی اہر نہیں اچھا 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 میں بے گئی یہاں یہاں دیئے میرے منڈے اسلام آشتے کوئی رشتہ ہی داشت میں کیا گال چھوڑنے منڈے بھارے پاغل ہو گئی ہیں یا ستھے آ گئی ہیں یا یاد داشت کھو بیٹھی ہے اسلام دا تھے وہ آو یہاں کو ہاتھ ناؤنسال ہو گئے نے منہوں یاد میں آپ سو روپی اسلامی دیتی ہے ہاں ہاں خواندی آہ ہو یا نہ ہو یا ایک کو جے آئی ہے میں کہا کہ یہ مطلب راب نے انہوں اڈیسونی اولاد تھی تین پڑیاں نے او دیاں اور کیلے نہیں ہاں خواندی اے ہوئی تیسے آپ آئے پھر کونیوں جاملی سچو تھی میں آنیاں کو ادھا دو جاوے آکر آنکو درے مونداوی اے دیا لووے میں کیا گال سن میں تے صرف اے نائی کانگی کے فٹے مو تے را میں کیا اتریے تے دو جاوے آگی تا تے او دے چو بکڑیاں ہی جمعیاں تے فیر کی کریں گی اللہ پاک نے میربانی کی تی ہے اولاد دی تی ہے جاؤں فرق کرنی ہے تی آئی چھتے پتر آئی چھتے بلکل صحیح گالتے نہیں ہے نا جے مندے نعمت ہوں دے نے تی آئی رحمت ہوں دیا ہاں جی بلکل جا پوچھ جا کیوں جا کلو اللہ دا شکرکار رب نے پوتریاں دیتی یعنی ایج دی گال نہ مہوکار دیتی ہاں جی بلکل گوان دیئے گال سن اگر جایداد بھی تے کسے دے نالانی او دا وارس بھی تے ہونا چاہی دے میں کہتے ری صد کے جا ماں جیڑا توں تینا مر لیاں دی حویلی دے تھڑے تے بھئی ٹھئی ہے نا یہ کڑیاں دے نالالمی ہاں جی بلکل رون دی جایداد رو اے ڈی تو شکرہ امبانی گوان دیئے نہیں پریڈا کوئی جنادہ چکا نالا بھی ہونا چاہی دائیں اوہ میں کہ بسم اللہ ہو وہ فاؤ تنے میں ملے چو بندے کا سیکار لینی کی کی سوچ دے رہنے میں مارے لوگ کی بڑی جو ہی عجیب دنیا ہو گئی ہے یہ نہیں سوچ دے کہ انتے اللہ پاک نے پرییاں جنیاں نے اموڑیاں تو بہت یہ سمجھدار کر بالکل میں نے یاد ہے میری امان اللہ بکشے نے انہاں خورمان نہیں تھی آمب بڑے پساندی صادح ہچا ایک باری ڈاکٹر کو لو ہو گیا ہے تھی آنکھیں رون لگ پئے میرے ابا جی نے کیا کہ کی ہو یا خیر ہے کہ یہاں دینے ڈاکٹر بھی نوان دایا ہم بنا کھایا کرو خورمانیاں کھا لیا کرو ابا جی یہاں دینے تو ہم بانو رون دئی ہے خورمانیاں دا شکر نہیں کرن دئی میرا بڑاپرا آئے ایک میرا خالا دا مونڈا وہ دیا تھی آن کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے یہ کوئی بچی جیڑیوں پول سے چبشر لگ گئی ہی دی سونی بڑ دی پا کے جاندی ہے سارے بکھنڈے انڈے نے تی سڈنڈے انڈے نے ان تیتیاں پتر جیڑیاں نے اونا نے مونڈیاں نہ لاؤ بہتیاں ترکیاں کھا لائیں ہاں جی بلکل سی یہ گالے میں تھی یہ بھی گالے نہیں ترکی کنی بہتی کی تھی تھی کہ نہیں 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 کی ہاں جی یہاں بھی جیڑیاں نے وہ بھی راب نے دیتی ہیں یاں نے تو بڑی وڈی نمت نہیں ہاں بلکل سی آب یہاں بہینوں راب نے مونیبا دیتی ہے دو تری میری ہاں جی ایڈی لیک کھوڑی ہے راب جاندے ایڈی لیک کھوڑی آن دیئے مہا جی 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 چلو تسیونکار رین دیو در پروگرام تینا جاؤ میں توانو پکاڑے بنا کے خواواں بارے سون دی بارے سونے پکاڑے بنا دی امہ جی ایسی بھی نال چلی ہے سانو بھی خواہ پکاڑے بسم اللہ پوتھر توانو پکاڑے چنگے نہیں پیسے ہیتے چنگے ہی نہیں میں ویسی گال کیتی ہے ہیتے چنگے لگ دے بارشنال پکاڑے خراب ہوئے امری باب روزی پکاڑے آپ بھی والوانی ٹکی ورگی ہیں نانو کی دیکھیں مجھے کیا کہہ رہی ہیں برداروے میری کوری نے جو گچ کی تھی نامراد پوتر بڑی ناز ہے کے بچاری ایتے پہلی بارشتہ ان چھا مارن لاغ پہندی ہوترا وہ نوازوانی ٹکی کہہ آپ بہجرہ ہوترا چپل کوب چپل کوب چپل کوب تو میں نے یاد آیا تو انکلے آیا پا بھرکت کروں بارش اندائی گلی چکرے تو چپل پا کے بار نکھل آیا کریں 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 چپل جیڑی ہو چکر اب کو کچھ پشن ڈیئے تو ودری بچوں ڈیئے ایر چوک کے چپل ودر بچ پا بچ پا بچ پا 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 رما نکل گئی ہاں جی ڈیئے مریبا جڈے پکوڑے بنا دیئے وہ چنار دانا پاؤں دیئے یہ پتر اپنے کار بنا دیئے اور ڈرتے نہیں بنا دیئے اگر تو پکوڑے آن دیئے ریسی پی پچھنے دیئے ہم جباً میں سادے پکوڑے نہیں کھنے میں کڑی پکوڑا کھنے باتوں کو یہ بتائیں وہ پھر امم صغرہ نے کیا فیصلہ کیا پتر فیصلے تے رب کاردائے انسان دی تے مات ماری جان دی بے کوفی ہے نا آن جی بے کھو نظرہ ہر دو چے تیجے کارچے سٹوری چلن رہی بے کل ماں جی یہ رب نے سارے منڈے دے دے تینے تیان جنے کڑی ہونی چاہی دی یہ کڑیاں دے چھنیاں نے تے منڈا ہونا چاہی انسان شکرہ ہو گئے اے پتر اجری ساری قوم دی اندر غم تے دکھ پھیل گئے نا جی جی ماں جی یہ دی وجہ ہی صرف نشکری ہے بلکل صحیح خوڑکو شمید آئے آئے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ناظرین جا لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ہزاروں ہیں شکوے میں کیا کیا بتا آئے 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 آئ مروں ہیں شکوے میں کیا کیا بتا ہوں یار خبر سنانی تھی گانا سنانا شروع کر دیا تم نے رکال ہے اس کو سمجھ نہیں آئی ہوں سمجھاؤ تو سہی ہے ہوں کیا ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جیمز بانڈ 0092 ہے نا وہ کسی وقت ایسی خبر لاتا ہے کہ خود بھی دکھی ہو جاتا ہے اور یہ خبر بھی اسی طرح کی ہے اس لیے دکھی سا گانا یاد آ گیا تھا خبر سن لیں آپ جناب یہ سنائے لیکن خبر ہے کہ کئی برس سے کراچی ائرپورٹ پر کھڑے تیس سے زائد تیارے کبار بن گئے کھڑے کھڑے جی تیاروں میں پرندوں نے بسیرہ کر لیا ایک رپورٹ کے مطابق کراچی ائرپورٹ پر پی اے کے ناکارہ تیاروں میں ائر بس تری ون زیرو اور دو جمبو سیون فور سیون شامل ہیں تیاروں میں پرندوں کے بسیرے کے باعث کوئی بھی ناخشگوار صورتحال پیش آ سکتی ہے اب دیکھئے نا یرا کہ بی آئیے پاکستان ائر لائن اور کیا حالت ہو گئی ہے تیس تیارے کہتے ہیں کہ کراچی ائرپورٹ پر کھڑے ہیں جن میں پرندے جو ہیں وہ بسیرہ کر رہے ہیں مسافر نہ سہی پرندے ہی سہی پائی جی آپ نے یہ تو سنا ہوگا پوری دنیا میں کہ ائرپورٹ سے پرندوں کو دور رکھیں کہیں تیارے کے ساتھ ٹکرا کے تو تیارے کو ڈیمیج نہ کر دیں یہ نہیں کبھی سنا ہوگا کہ پرندوں نے تیارے کے اندر ہی رہے آشرا کھڑے میں تو اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ پرندے اندر لڑن ڈے ہوں گے کہ پائی جی آپ کی سیٹ پچھے ہے آپ اگے آگے بیکھے وہ تو تو ہی میری سیٹ تے بیٹھا ہی کار دی تھی اچو کو اپنے اندے دے چلو پچھے یولگال نہ کرو اے بیکھو میرا کاٹ اے اے تھرٹین میری سیٹ ہے تسی یہاں میں بزنس کلاس تے شوکچیا کے آکے بے گئے پاسپورٹ تا دیتے کہاں لے آئے تھے بیٹھے تسی مور دی سیٹ تے ہوئے اب آجی اے روستر سید رہو یرا انہوں آگے ٹھونگے مارو اب میری سیٹ تو نہیں جو اٹھن دے عزیزی اس جہاز کی اے روستر کون ہے فاقتہ ہاں جی خدا نخواستہ دیکھو نا یرا یہ جہاز جس طرف کھڑے ہیں ادھر تو ائرپورٹ کی انہوںسمنٹ بھی ایسی ہوتی ہوگی خواتین و حضرار پی کے تھری زیرو ون کے اندر بٹیروں کی خونخار لڑائی شروع ہو چکی ہے اس لیے مسافروں سے گزارش ہے ابھی جہاز میں تشریف نہ لے کے جائیں یا انہوںسمنٹ ہوتی ہوگی تمام پرندوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں چونکہ جہاز اس وقت بٹکڑائی کے اوپر سے گویر رہا خواتین و حضرات اگر جہاز میں کوئی ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں ایک سواری کے پوٹے میں درد ہو رہی ہے اور تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ جس نے انڈا دینا ہے وہ کچن میں جا کے دے تاکہ اسے فرائی کر کے دوبارہ مسافروں کو کھلایا جا سکے پھر انانسمنٹ ہوتی ہوگی تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی کھانے والی ٹیبل کھول لیں کیونکہ ایئر ہوسٹس باجرہ تقسیم کرنے لگی ہے بیچ میں سے ایک توتہ کہہ دے اپنا ایئر ہوسٹس پہنا میری بیوی باجرہ نہیں کھاتی اس کے لیے امرود لے آئیں ایئر ہوسٹس آکے کہہ دے میں مافی چاہتی ہوں توتہ بھائی یہ امرود والی سہولت صرف بزنس کلاس میں ہے اب بھابی توتی سے پوچھ لیں میں آپ کو ہری مرچے لاکھیں دے سکتی آگے سے توتہ لڑ پڑے ایسے کھلو میں پییا یہ چبہیں دا لیں دوسرے جہاں لیتے سانو چوریاں گھون دے رہے ہیں بھابی کھلو امرود بھی نہیں دیتا جا رہے ہیں دو گئی ہے یہ کیا کہہ اس نے یار گالی کو لوچ کی ہوگی ہاں ہاں بڑے بڑے باتمیز مصافر بھی بیٹھے ہوتے ہیں عزیزی اس فلائڈ کی بزنس کلاس میں کون کون سا پرندہ بیٹھتا ہے یاہی رہ جو ہم ایر پرندے ہیں مکاوتوتا مور فلیمنگو لکاک بوتر بھی بزنس کلاس میں بیٹھتا ہے چونکہ وہ پرندوں کا بیوروکریٹ ہوتا ہے اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی میرا اندازہ ہے اس کی تون کی آکڑ بتاتی ہے کہ وہ بیوروکریٹ ہے آپ دیکھو نا وہ نیچے دیکھتا ہی نہیں اوپر اوپر ہی دیکھتا ہے اور یہ جو کوئے ہوتے ہیں نا یہ پرندوں کی پلس ہوتے ہیں ہاں جی دھونگے پنجے ڈالان اور آپ کو پتہ پیئے یہ والے اس فلائٹ میں خود خود کو نہیں بٹھاتے وہ کہتے ہیں جی چنیاں مار مار کے سیٹاں پار دیں دیں سر میں سے اس فلائٹ کی ٹائمنگ کیا ہے وہ تکھلو تین کوئی ٹائمنگ نہیں تین چار دن پرندے بیٹھے جاتے ہیں اس فلائٹ میں پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں پائی جی اس فلائٹ نے نہیں اڑنا اور خود ہی اڑ کے چلے جاتے ہیں ناظرین یا لیت ایک چھوٹ ایزی بریک جا تیرا پلا ہوئے زیزی میں نے اندھی ٹینشن لائی کہ ایک کنٹہ میں نے زیادہ کام کرنا پہ گا یا جس طرح پہلے ویلا بین ہے دفتر جونڈ بھی ویلا بین نہیں کرتے یا میں سوچ رہا تھا کہ ہم ہر وقت ہنس کھیل کے ہی نکل جاتے ہیں کوئی فکر مندی والی بات نہیں ہم کرتے اس لئے میں نے یہ سوچا کہ آج آپ کو الیٹ کروں ایک ایسی بات سناوں کہ آپ سب جو ہیں وہ یہ رہا تھوڑے سے الیٹ ہو جائیں جی خیر ہے؟ ہاں جی ہاں جی خیر ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو چاند پر چرخے والی مائی ہے وہ اب دندلی دندلی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اللہ خیر کرے ماں جی کی طبیعہ ٹھیک ہے؟ ماں جی کی طبیعہ ٹھیک ہے ہمیں وہ دندلی دندلی نایرانی شروع ہو گئی ہے عزیزی تم اپنی اینک چیک کراؤ تمہاری نظر مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ یہی دانشوری کھلا رہے گا میں نے کوئی نظر کی کمزوری کی وجہ سے اینک نہیں لگائی ہوئی وہ تو میری پرجہ ہی کہتی ہے کہ آپ اینک لگاتے ہیں تو بڑے کیوٹ لگتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے؟ ویسے مجھے میری خالہ ساس نے کہا ہے کہ تنو تاں اینک لوان دی ہے کہ تنو بیورگ نایرانی میں نے کہا خالہ جی کی کری ہے گیارہ دے کرنے نا کارچتے رہنے اب سننا تو ہے بے ہم کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا یار یہ تو بتاؤ کہ یہ چرخے والی مائی دندلی کیوں نظر آنا چروع ہو گئی ہے؟ اللہ آپ کی خیر کرے یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا چل سکتا یہ کوئی دانشور ہی آپ کو بتا سکتا ہے بتاؤ یار اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو سائنس دان ہے نا یعنی یہ ٹیپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ زمین سے دور ہوتا جا رہے ہیں ہاں 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 کوئی نرازگی ہو گئی یہ چاند کی زمین کے ساتھ؟ نرازگی نہیں ہوئی کوئی زمین تو کسی نے انہوں روڑا نہیں کٹ مارے نہیں یہ جو چاند پہ جانا شروع ہو گئے ہیں لوگ اس وجہ سے وہ کہہ رہا کہ پائی جی نگل دور ہی ہو جائی ہے ایسی بات نہیں ہے اچھا یار صدی صدی آپ کو جٹکی سی بات بتا دیتا ہوں میرا خیال ہے چاندی کسی اورسیا رینل گال ہو گئی ہے اچھا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ دور کیوں ہوتا جا رہا ہے مگر سینس دان جو ہے نا جی ہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ زمین سے دور ہو رہا ہے آپ دیکھئے گا کہ ایک دن جو ہمارا دن ہے نا وہ چوبیس گھنٹے کی بجائے پچیس گھنٹے کا ہو جائے گا اوہ یعنی ہمارے چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹے کا اور اضافہ ہو جائے گا اچھی یہی مجھے اس وقت سے فکر لگی ہوئی ہے ساڑھے گلو تو چوی گھنٹے نہیں لنگن نئے تو پنجی کی میں لگا ہوں گا اوہ مائی گاڈ اگر دن پچیس گھنٹے کا ہو گیا تو میری تو فرید صاحب آفیس جاوب ہے دفتر والے تو میرا ورکنگ ٹائم بڑھا دیں گے یہ آفیس ورکرز کو فکر کرنے کی یورورت نہیں ہے اس پہ تو مکھیوں کو فکر ماند ہونا چاہیے کہ ہمارے دفتروں میں تو لوگ اکثر بیٹھ کے تو مکھی نہیں مار رہے ہوتے ہیں اوہ اوہ عزیزی بھائی جان چوبیس گھنٹے میں ہم تین بار کھانا کھاتے ہیں اگر پچیس گھنٹے ہو گئے تو پھر تو چار مرتبہ کھانا کھانا پڑے گا میں تو ایک گھنٹہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا دیکھو نا ذرا اس کو ایک گھنٹہ دن بڑھنے کی کوئی فکر نہیں اسے اپنی پیٹ کی فکر پڑ گئی اور کیسی فضول بات کر رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں تین بار کھانا کھاتا ہوں یہاں تم پانچ کو گھنٹے کے لیے آتے ہو تو یہاں چار بار کھاتے ہو باقی صاحب سے کارالے دیں گے اور صرف چار بار کھانا نہیں کھاتا ساتھ کو چار پانچ مرتبہ چائے اور بسکٹ بھی مگواتا ہے عزیزی یہ تو بہت اچھا ہے کہ پچیس گھنٹے کا دین ہو جائے گا جب یہاں سے جاتا ہوں تو دوستوں سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اب ایک گھنٹہ ملے گا تو دوستوں کے ساتھ ذرا موبائل پر چٹ چیٹ ہوگی چٹ چیٹ ہوگی یہ اصل بات ہے یہ اگر پچیس گھنٹے کا دین ہو جائے تو سب سے زیادہ فیدہ پاکستان میں موبائل کمپنیوں ہوگا یہ کوئی کامتے کار نہیں ہے موبائل وہ چوی کی بجائے پنجی کا بیل بنے گا اہاں 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 یار کوئی چکل کو آتھ مارا تم لوگ جو بیس گھنٹے کا بجلی کا بیل نہیں دیا جا رہا تو پچیس گھنٹے کا کیسے دیں گے پھر آئے گھنٹی جتنا تمہارا مو ہے اور تم پورے گھنٹے کی فکر کر رہے ہو یار مادہ بندہ وچارہ اور کیا فکر کرے گا بات تو ٹھیک ہے اس کی کہ چوی گھنٹے کا بیل نہیں دیا جا رہا تو پچیس گھنٹے کا کیسے دیں گے اسے تمہیں ایک طریقہ بتاؤں جس طرح چوی گھنٹے کا دے رہے ہیں اسی طرح پچیس گھنٹے کا بھی دیں گے زیزی پھر یہ گھڑیاں کلاوگ یہ سب چینج کرنے پڑیں گی اس کے اندر یہ گھنٹہ رجسٹ کیسے کریں گے وہ بھی کوئی نہ کوئی طریقہ سینس دان بتا ہی دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ اپنیاں کڑیاں جڑیاں پانیاں لی پیالی چھ پیوں گے ساں وہ سورے پنجی کے اندر دی ہو جائے گی ایک گھنٹہ پڑ گیا تو ٹائم بھی ویسے بتانا پڑے گا ہاں یار میں پہنے تیرہ بجے پہنچ جاؤں گا میں نے کہا نا میں پہنے تیرہ بجے پہنچ جاؤں گا تم پچیس گھنٹے میرا ہی دماغ کھاتی رہتی ہو ایک بہت بڑی فکرالی گا لے پہلے بیگمہ چوی کا اندر دماغ کھان دیاں پانجی کا اندر کھانے ہاں یزید صاحب بیگمہ کی تو موج ہو جائے گی شاپنگ کے لیے مزید اے گھنٹہ بڑھ جائے گا وہ آپ لوگوں کی موج ہو جائے گی نا جنہیں چارینے بیل دینا ہوتے سے آپ پہ چپا سکے جس کامدرین بھی کہنا ہوئے اتنا بیل اٹھائیں ہزار رویہ کال تو چویزار بناتا ہے آگے سے بیبی نے کہنا ایک اینٹہ بدا ہو نا چویزی تھا اٹھائی دے ہی بننے ہو نا یار کیا فضول باتیں کر رہے ہو اہمی تم نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے یہ بھی تو بتاؤ کہ 25 گھنٹے کا دن ہوگا کب یار وہی تو بتانے لگا تھا سب کو اپنا اپنا سیاپا پڑ گیا ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ویسکونسن میڈیسن اس یونیورسٹی نے ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ ایک دن کا دورانیا بیس کروڑ سالوں میں 25 گھنٹے کا ہو جائے گا جا تیرا پلا ہوئے عزیزی میں نے انہوں دی ٹینچن لائی کہ ایک کینٹہ میں نے زیادہ کام کرنا پہ گا یار جس طرح پہلے ویلا بین نے دفتر جوند بھی ویلا بین نہیں کرتا تمہیں کس بات کی فکر لگی ہوئی ہے میرا سوچ سوچ گئی ہے عزیزی بھائی جان میں تو آپ کی بات سنکے اپنی بیگم کو فون کرنے لگا تھا کہ اے کاٹے کا تھیلا اور مگوالو یار عزیزی بھائی ہر بات کو مزاق میں نے ڈال دیا کرو کمزور دل کا بندہ بھی سن رہا ہوتا ہے کمزور دل کے ساتھ ساتھ کمزور جسم کا بھی اس کے لئے تو زیادہ مصیبت ہے ویسے میں خود حیران ہو رہا تھا اس تحقیق پہ کہ یہ کیا بکواس تحقیق ہے کہ جی ویک روڑ سال بعد دن 25 گھنٹے کا ہو جائے گا ویک روڑ سال بعد کنے آکے کہنا ہے کہ پائی جی ویک ہے میں ویک روڑ سال پہلے کیڑی گا لگیتی سے امان سے میں تو سوچ رہا تھا کہ کسی قرائے کی دکان کے اوپر بورڈ لگا کے نا عزیزی ریسرچ سینٹر اندر بیٹھ کے اس طرح کی تحقیقیں جھوڑنی شروع کر دی اللہ جی آپ دیکھئے گا کہ پندرہ کروڑ سال بعد انسان کے چار کان ہوں گے ہاں ہاں اس طرح کی بکواس تحقیقوں کے بعد سبسکرائبر تو بڑھیں گے نا بلکہ کروڑوں سال دور کی بھی بات کرنے کی کیا یورت ہے بندہ یہ نہیں کہہ دوے جی کہ دو سو سال بعد مال روڑ پہ بندروں کے کپڑے سینے کی دکانیں کھل جائیں گے ساتھ سو سال بعد بیریوں کے اوپر سیب لگیں گے اور پھر لوگ کہا کریں گے کہ جنادے کار سیب لگ گئے انہوں تھے روڑے تھے آندہ ہی نہیں انتہائی فضول بات کر رہا ہے یہ اس کی بلکل نہ سننا کوئی بات نہیں ہم کونسی ویڈیو بنا رہے ہیں یار یہ تحقیق میں نے بھی پڑھی ہے سائنسدانوں نے اس تحقیق کے مطابق یہ بتایا ہے کہ چاند زمین سے ہر سال تین اشاریہ آٹھ سینٹی میٹر دور ہٹ رہا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے تو تین اشاریہ آٹھ سینٹی میٹر پمی اتنا سا ہٹ رہا ہے ہٹ تو رہا ہے نا عزیزی تو یہ کونسی بڑی بات ہے یار ہمارا گھر بیس سالوں میں سڑک سے ڈیڑھ فٹ نیچے چلا گیا ہے تو عزیزی وہ میڈم نور جہان کا گانا پھر ضائع گیا بیسے حد ہو گئی ہے یعنی گورو نے کروڑوں ڈالر لگا کے یہ تحقیق کی ہے اور ہمارے جو دیسی سائنسدان ہیں انہوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے ان کی تحقیق کا بیڑا غرق کرنا ہے ناظرین یہ تاج کا حضوحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات امدہ قلمکار تارک بلو چہرائی لکھتے ہیں کہ جب باغات اور ہری بھری فصلوں کی جگہ دکانیں اور پلازیں بن جائیں تو پھر خواب اور پرندے ہجرت کر جائے کرتے ہیں اپنے مزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاتات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ